کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ چاہے کم پر مانے پر کام کر رہے ہیں چاہے آپ زیادہ پر مانے پر کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب آپ گرمی کی شدد کو مدرنظر رکھتے ہوئے جب آپ کا مال 34-35 دن کا ہو جائے تو کوشش کریں کہ تھوڑا سو اس میں آپ سپیس کیچنگ کروائیں سپیس کیچنگ کسے کہتے ہیں مطلب کہ اس کو حلکہ کروانا کیونکہ آپ کا جب توجہ 35 دن کا ہوتا ہے تو آپ اس میں پھنس جاتا ہے کیونکہ گرمی کی شدد میں کوشش کر رہے ہیں کہ 34 اور 35 دن پر آپ اس کی جو سپیس کیچنگ لازمی کروائیں تھوڑا سا مال اٹھوائیں اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی چوزے کی نشنم ہے گروتھ ہے وہ نہیں رکے گی اس کی جو فیٹ کے طرف اور پانی کے طرف جو اس کی ایکٹیوٹی ہے وہ بھال رہے گی کیونکہ ان دنوں میں مال تھنستا ہے چوزے کی ایکٹیوٹی کم ہوتی ہے اور جو اس کا وزن ہے جو اس نے اسی سے سو گرام کرنا ہے وہ ادھر ساڑ سے ستر گرام کرتا ہے تو وہ آپ کے لئے زیادہ نقصان دے وہ نقصان دے اس لیے ہے اس سے ایک تو آپ کا جو شیڈ میں جو آپ کے چوزے کا وزن کم نکلے گا ایف سی ار آپ کی کم آئے گی جب آپ کی ایف سی ار کم آئے گی وزن کم نکلے گا فیر زیادہ کھائے گا لوز ٹوپنگ اس کی شروع ہو جائے گی پیسٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں آپ کی فیر زیادہ ہوگی تو اس کے لئے اس سے آپ کو نقصان زیادہ ہوگا جب آپ اس کو تھوڑا سا ہلکا کروائیں گے تو پھر آپ دو دن یا تین دن اس کا سپیس دے کر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو وزن ہے وہ ریزلٹ ہے جو آپ کے سامنے ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور پسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ